بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم ایف کے پیچھے چھپے اصل حقائق کل کے چور آج کے ہیرو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا جہرہ یہودی روتشل فیملی ایسٹ انڈیا کمپنی اور آئی ایم ایف کے درمیان تعلق برے صغیر میں کئی ٹریلیون ڈالر دولت کی لوٹ مار کے پیچھے کون اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے پیچھے چھپے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کس طرح امیر ہوئے جبکہ برے صغیر یعنی پاکستان بھارت پنگلہ دیش جیسے ممالک غریب کیوں ہیں یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یورپ اور امریکہ پہلے ہی سے ترقی آفتہ ہیں اور ہم ابھی ترقی پذیر ہیں اس لیے غریب ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں برے صغیر چار ہزار سالوں سے یورپ اور امریکہ کی نسبت اور لوٹ مار کا وہ سلسلہ شروع کیا جو مختلف صورتوں میں آج بھی جاری ہے دنیا کا امیر ترین خطہ جو اورنگزیب عالمگیر کے دور سترہ سو ساتھ تک دنیا کی سب سے بڑی معیشت یہاں تک کہ آج کے امریکہ سے بھی بڑی معیشت تھی انگریزوں نے کس طرح اسے دنیا کے غریب خطے میں تبدیل کیا اس کا جواب سادہ ہے کہ انگریز برے صغیر میں ایک سرسر شرمناک انسانی تاریخ کی بدترین چوری میں ملوث تھے جو آج تک مختلف سرائے سے مختلف سطحوں پر جاری ہے انگریز کو چور اور ڈاکو کہنا چور ڈاکووں کی بھی توہین ہے یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ برے صغیر سے دولت کی لوٹ مار ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح شروع کی جو اب بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو مقروح ازائم کے تحت ہندوستان کے ساتھ تجارت کا چارٹر دیا گیا اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے تاجروں کے طور پر نکاب پوش بحری قزاکوں کے گروہ برے صغیر بھیجنے شروع کر دیئے یہ سمندری قزاک برے صغیر کے ساحلوں پر لینڈنگ کرنے لگے اور مختلف مقامات پر مسلح قلوں کا قیام شروع کر دیا جیسا کہ سورت چنائی، منبئی، کلکتہ اور مدارس یہ بات جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ مشہور یہودی خاندان روتشیلڈ فیملی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مالک تھی اور برے صغیر کی تمام تر تباہی اس یہودی کمپنی کے ہاتھوں ہوئی سترہ سو آٹھ میں ناثن میر روتشیلڈ نے برطانوی خزانوے کو بتیس لاکھ پاؤنڈ کرس دے کر تجارت کے تمام حقوق خرید لیے اور اس کے بعد ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی برے صغیر میں اسکری سرگرمیوں اور قبضے کا آغاز شروع ہوا اٹھارہ سو ستاون میں برے صغیر پر برطانیہ کے قابض ہونے کے فوراں بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سلطانت برطانیہ میں زم ہونے کا فیصلہ کیا ہندوستان میں بنگال فتح کرنے کے بعد اس یہودی روتشیلڈ فیملی نے ایک بدنما کرپ نظام قائم کیا جس کا واحد مقصد بنگال کے ان گنت امیروں کو بے شرمی سے لوٹنا تھا جو اس وقت پوری دنیا کا امیر ترین صوبہ تھا جس کی دولت کا اس وقت پورا یورپ بھی مل کر مقابلہ نہیں کر سکتا یہودی روتشیلڈ فیملی کے زیرے کنٹرول ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بنگال اور برے صغیر کو لفظی طور پر موت اور ویرانی کے قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا پوراک کی لوٹ مار سے مصنوعی کہت اور تاؤن جیسی بیماریوں کے پھیلاو کے ذریعے لاکھوں غریبوں کا خاتمہ کیا گیا نوابوں راجوں اور زمیداروں کے انمول خزانوں کو لوپ لیا گیا اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال اور دیگر برے صغیر کے لوگوں سے لوٹی ہوئی سیکڑوں ہزاروں ٹن سونے اور دولت کے اس صغیرے کو گندن منتقل کیا اور لوٹے گئے سونے اور مال و دولت سے یہودی روتشیلڈ فیملی نے بینک آف انگلینڈ قائم کر کے انگلینڈ کو سپر پاور بننے میں اہم کردار ادا کیا چنانچہ انگلینڈ کی ترقی کی بنیادیں برے صغیر سے لوٹی گئی دولت کی بنیاد پر رکھی گئی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد آنے والی دہائیوں میں برے صغیر کی لوٹ مار کی دولت سے امیر ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہودی مالک روتشیلڈ بینکنگ فیملی نے فیڈرل ریزارو بینک آف امریکہ قائم کر کے امریکہ کو بھی سپر پاور بنایا اس کے بعد اس یہودی خاندان روتشیلڈ نے عالمی بینک آئی ایم ایف اور بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ قائم کیا اس یہودی روتشیلڈ فیملی نے اب برطانوی شاہی خاندان اور یورپ کے بہت سے شاہی خاندانوں میں شادیاں کر لی ہیں جدید یورپ اور امریکہ درحقیقت ان کے غلام اور کٹ پتلیاں ہیں یہ یہودی خاندان روتشیلڈ تیسری دنیا اور پاکستان کی عوام کی لوٹ مار جاری رکھنے کے لیے اپنی خفیہ معاملت سے عالمی بینک آئی ایم ایف جیسے لوٹیرے بینکوں کے ذریعے تیسری دنیا اور پاکستان کے کرپٹ کمرانوں کو سودی کرزے دے کر ان کو غلامی ٹیکسوں اور مہنگائی میں جکڑتا ہے اور ان کی معیشتوں کو تباہ ورباد کر کے ان کو مغرب کا غلام بنائے رکھتا ہے اور اس طریقے سے ان پر اپنی مرضی کے حکمران اور فیصلے مسلط کرتا ہے جس سے یہ ممالک آج تک تباہی و بربادی کا شکار اور ترقی کرنے سے قاسر ہیں برے صغیر اور پاکستان کی عوام کی لوٹ مار آج تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے جاری ہے فرق یہ ہے کہ پہلے یہودی روت شیلڈ فیملی کے تحت اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اور اب اس کا نام آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہے اور اس کا ثبوت اس حقیقت میں آیا ہے کہ برے صغیر خصوصا پاکستان کی کروڑوں عوام غربت کی لکیر سے نیچے جبکہ آئی ایم ایف سے کرز لینے والی پارلیمنٹ ایسے سیاست دانوں سے بھری پڑی ہے جو کروڑ پتی ہیں اور ان کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا روپ یعنی آئی ایم ایف آج تک برے صغیر خصوصا پاکستان کو لوٹ رہا ہے اس ویڈیو میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ تمام ایتھنٹک اور لیگل ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں اور ان تمام ذرائع کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں